اسلام علیکم کلاس سیمن بسم الرحمن الرحیم ہم اپنی لیکچر نمبر دو میں آج قوائد و انشاء سے پھر سے کام کرنے والے ہیں قوائد و انشاء سے آج ہمارا ٹاپک ہے زربو المثل زربو المثل کیا چیز ہے یعنی کہ مثالیں مثال دے کر بات کرنا یہ ہم اپنی روٹین لائف میں روز مرادنکی میں بھی ہم بہت سی کہاوتیں کہتے ہیں بہت سی مثال دیتے ہیں اسے ہم کہاوت کا نام اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمارا دوسرا لفظ ہے دوسرا نام زربو المثل کو ہم جو use کرتے ہیں اسے ہم کہاوت کہتے ہیں اس کے مکمل تعریف یا مکمل definition ہے زربو المثل یا کہاوت اس جملے کو کہتے ہیں جو بار بار کے استعمال سے خاص معنیوں میں مشہور ہو جائے جیسے اندھو میں کانہ راجہ اور اسمان سے اسمان کا تھوکہ مو پر اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں محابرات کا استعمال کیا تھا سیکھا تھا اسی طرح مائنی کے لحاظ سے جس طرح محابرے کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اسی طرح زربو المثل کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی یہ آپ کے سپرین پر آپ کے محابرات موجود ہیں جو آپ کے اس لیبس سے شامل کیے گئے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیں 20 اس پر آپ کے سامنے کچھ مثال موجود ہیں میرے ساتھ آپ پڑھائی کیجئے آسمان سے گرا خجور میں اٹھکا ایک مسئیبت سے نکلتے ہی دوسری مسئیبت میں پھرس جانا آسمان کا تھوکا مو پر بڑے لوگوں کی بیستی کرنے سے اپنی حیزت چاہتی ہے آپ کاج مہا کاج کام وہی اچھا ہوتا ہے جو خود کیا جائے انچی دکان پھیکا پکوان دکان کی سجاوت بہت ہو مگر مال کا میعار نہیں مال کا میعار اچھا نہیں ہے یعنی کہ ایک انار سو بیمار دستیاب چیزوں کے مقابلے میں ضرورت مندوں کا زیادہ ہونا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی جو مل جائے غنیمت ہے پانچوں انگلیاں بھی سر کرہائی میں خوب ایش کرنا تین میں نہ تیرہ میں کسی شمار میں نہ ہونا تھوٹھا چھنا باجے گھنا صلاحیت سے آری آدمی زیادہ شہی بھنگارتا ہے کیا آپ کے سامنے کچھ موجود ہیں انہیں اپنی کاپی پر رائٹ کیجئے لکھیں آپ نے کام بہت ساف سکھی لکھائی میں کرنا ہے نیٹ اور کلین رائٹنگ ہونے چاہیے آپ کی اور اپنا خیال رکھیں اپنے اس پاس کے ماحول کا خیال رکھیں سپائی کا خیال رکھیں مارکس کا بقائی جیسے استعمال کریں اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ